بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تین بڑی عام خبریں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے ایک تو تحریک انصاف کا جو جلسہ ملتوی ہوا آدم ثباتی کی جیل میں ملاقات ہوئی اس پر بہت ساری چے مگویاں ہوئی لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کا اس پر ایک جواب آیا ہے انہوں نے اس جلسے کے ملتوی ہونے سے متعلق کیا مواقف دیا ہے اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے کچھے کے ڈاکو بے لگام ہو چکے ہیں اور اب جو مگوی ہیں ان کی ویڈیوز نے قیامت برپاک کر دیا اور پاکستان کی تمام ریاستی مشینری کو ہلا کے رکھ دیا ہے دو ایسی ویڈیوز آئی ہیں جنہوں نے بڑا پاکستانیوں کو چونکا دیا ہے یہ آپ کے سامنے اس کی تفصیل رکھنی ہے اور بالاخر چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن کا جو بل ہے وہ تقریباً تیار ہو گیا ہے اس سوالے سے بہت بڑی خبر ہے اس پر بھی ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے جس انداز میں کچھے کے ڈاکووں نے حملہ کیا ہے چونکہ یہ اتنا بڑا موضوع ہے اس پر مسلسل بات ہونی چاہیے یہ پہلی مرتبہ ہو نہیں رہا یہاں تو پولیس والے جو ہے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے لیکن وہ عام لوگ جن کو پورے پاکستان کے مختلف کونوں سے اغواہ کیا جاتا ہے پھر ان کی ویڈیوز نشر ہوتی ہیں اس کے بعد جو ریاستی مشینری ہے وہ ٹس سے مچ نہیں ہو رہی پچھلے چوبیس سالوں کے اندر میں پچھلی ویڈیو میں رکھ چکا ہوں باون ایسے آپریشن ہوئے ہیں لیکن ہر آپریشن کے بعد یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہم نے بس یہ کلہ کمہ کر دیا ہے لیکن بیس کلو میٹر کا یہ جو ایریا ہے یہ اتنا مشکل بن گیا ہے پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے کہ یہاں پہ راکٹ لانچر بھی پہنچ جاتے ہیں یہاں پہ عجیب عجیب قسم کے جدید اصلہ وہ پہنچ رہا ہے کہاں سے پہنچ رہا ہے کیسے پہنچ رہا ہے آخر کوئی ایسا تو نہیں ہے چوکیاں قیم ہیں سرحدوں پر لیکن اس کے باوجود چونکہ پاکستان کا سسٹم اتنا نکھا رہا ہے رشوہ سفارش ڈر اور خوف پیدا کر کے یہ سارا کچھ کام ہو رہا ہے بذہر اور اس کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹ جو ٹیرورسٹ ہیں وہ بھی اسی علاقے کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں ہم مختلف آپریشنز کی روز باتیں سنتے ہیں لیکن یہاں کا جو آپریشن ہے وہ کیوں جو سیکیورٹی فورسز ہیں اس کو نگلیکٹ کر رہے ہیں اب ایک تو جو ہے وہ آج بارہ جو پولیس والے شہید ہوئے ہیں ان کی شہادت کا جو مقدمہ ہے وہ اب درج کر لیا گیا ہے اس حوالے سے پولیس نے بتایا کہ مقدمہ انسپیکٹر امجد رشید جو ہے اس کی مدید میں درج کیا گیا ہے مقدمے میں کوش سیلرا شر اور انڑ گروپ کے ایک سو اکتیس جرائم پیش افراد کو نامزد کیا گیا ہے اچھا یہ تو ہوگی قانونی کروائے لیکن آج جو پولیس والا نوجوان جس کی ماں جس کے گھر والے اس وقت دعائیاں دے رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں یعنی آج بریم نواز پہنچی ہیں کل موسیٰ نکوی پہنچا تھا آئی جی پنجاب پہنچا تھا پنجاب کی پولیس کو تباہ کس نے کیا وہ بھئی شریف خاندان یہاں پہ طویل عرصے سے پنجاب کے اندر حکومت کر رہا ہے یہ درمیان میں تین سال وہ عثمان بلزار تو آیا ہے یعنی اس وقت بھی ایک سال کے بعد ان کا جتنا کنٹرول تھا وہ آپ جانتے ہیں اب یہاں پہ یعنی آل شریف شہباز شریف جو پولیس کا بڑی کارکردگی اور محکموں کو تباہی اور بربادی جو کی ہے یہ ان سے پوچھا جانا چاہیے اس لیے جو ہے یہ موجودہ جو اس وقت دور چل رہا ہے اس کے اندر تو موسن نکوی ان کے ساتھ جو ہے آئی جی پنجاب اور مریم نواز یہ تین وہ شخصیات ہیں جنہوں نے پولیس کے ادارے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے جنہوں نے اس پولیس کے ادارے کو مخالفین کے خلاف ان کے گھروں پہ حملے کرنے کے لیے چھاپے مارنے کے لیے تدلیل کرنے کے لیے ماں بینوں بیٹیوں بچوں کی وہ استعمال کی ہے اور جہاں پہ اصل ان کی ڈیوٹی ہے وہ یعنی جو کچھے کے ڈاکو ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں اب یہ جو مغوی ہے اس کی میں سمجھتا ہوں جو ویڈیو آئی ہے یہ پورے پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا سوالیا نشان ہے میں ہرگز اس کو اگزیجی ریٹ کر کے بیان نہیں کر رہا یہ پاکستان کی عوام جو عام آدمی ہے اس کا مسئلہ ہے ابھی تو پولیس پہ حملہ ہوا ہے اگر اب بھی یہ بچ جاتے ہیں اور اب زبانے جمع خرج کر کے میڈیا کے لیے کوئی اور موضوع آ جائے گا اس طرف ہو جائیں گے اور پھر جو پورے پاکستان سے یہ ہنی ٹریپ کرتے ہیں مختلف انہوں نے اغوا کے سسٹم رکھا ہوا ہے مختلف بزنس کے پوائنٹ آف یو سے جھانسہ دے کے وہاں سے اغوا کرتے ہیں اب ایک لئیہ کا یہ نوجوان ہے اور یہ ویڈیو چلائیں گے پھر یوٹیوب ڈلیٹ کر دیتی ہے بعد میں بستی شاہ عبیب کا یہ رہشی افتخار کلاسرہ ہے یہ اس کی ویڈیو ہے کچھے کے ڈاکو اب تین کروڑ اس غریب آدمی کو اغوا کیا ہے تابان کے لیے تین کروڑ کا مطالبہ کر رہے ہیں سندھ میں وہ بیج لینے کے لیے گیا ہے جہاں سے اغوا کر لیا گیا ہے یعنی کوئی بندہ پنجاب سے سندھ میں داخل نہیں ہو سکتا یعنی گارنٹی نہیں ہے بچ پائے گا یعنی وہ وہاں بھی رشوت لینے کے لیے جن لوگوں کو یعنی کاغذات چیک کریں اس کے نام پہ کچھ مٹھی گرم کریں دونوں طرف تو آنا جانا ہوتا ہے لیکن ڈاکو بے لگا میں یہ ہے سسٹم یہ ہے عام آدمی جس کو کچل کے رکھ دیا گیا ہے یہ ہے ظالمانہ نظام جس کے خلاف جو ہے وہ عوام کو اصل سٹرگل کرنی ہے اب یہاں پہ مغوی کا تعلق انتائی غریب خاندان سے والدین نہ ڈھالیں اتنے پیسے دینے کی حیثیت نہیں حکومت مدد فرام کرے گزشتہ ایک ہفتے میں ظلہ لئیہ سے تین افراد کچھے کے ڈاکووں کے ہاتھ وہاں ہو چکے ہیں یہ ہے کارکردگی اچھا اب دوسری طرف یہ جو پولیس والا ہے مغوی اہلکار میں اس کی اب ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں سوشل میڈیا پہ کچھے کے ڈاکووں نے احمد نواز کی جو ویڈیو جاری کی ہے اب وہ ہاتھ جوڑ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعلیٰ مریم نواز آئی جی صاحب موسن نکوی صاحب مجھے بچا لیجئے میرے گھر والو مجھے بچا لو اب مطالبات ہیں ان کے کچھے کے ڈاکو بارگیننگ کرتے ہیں اندازہ کر لیں یعنی صرف جو عام طبقہ جو پرامن جدوجود کرتے ہیں جو ٹیرورسٹ نہیں ہیں وہ پولیٹیکل ورکرد ہیں وہ بھئی ساری مشینریہ تو آپ نے ادھر لگائی ہوئی ہے کچھ خدا کا خوف کریں بارال یہ بہت بڑا تماشا ہے اس پورے پاکستان کے اس پولیٹیکل سسٹم پہ اس لیگل سسٹم پہ اور یہ ایڈنسٹریشن پہ یہ اب کم از کم آپ جاگئے اور اب ایسا آپریشن کیجئے کہ یہ ایک ایک کو چن چن کے عبرت کا نشان بنائیے اچھا اب دوسری طرف جو ہے وہ ایک سورسز کی حوالے سے خبر آئی ہے اور یہ خبر بڑی عام ہے ریلیمنٹ اس لیے ہے کہ جب تحریک انصاف کا جلسہ ملتوی ہوا ہے تو اس کے اندر دو تین بیانیت سامنے آئے ایک تو علیمہ خان جو ہے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا بھئی عمران خان کی جب رہائی کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ پوچھنے چلے جاتے ہیں وہ آپ کو کیا کہہ گا وہ آپ کو یہی کہہ گا کہ بھئی امن برقرار رکھو یہ کرو وہ کرو آپ اس کو بتائیں گے کہ بھئی امن خراب ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تو پھر ایسے ہی ہوگا وہ بھئی اپنے کام کے لیے سو کام وہ کہتی ہیں تحریک انصاف والے کرتے ہیں وہ تو نہیں پوچھتے ہیں عمران خان سے کور کمیٹری بہت سارے معاملات کے اندر لیکن جب عمران خان کی رہائی کا معاملہ آتا ہے تو آپ پوچھنے چلے جاتے ہیں تب اس کے اندر ایک تاثر بیلڈ ہوا اور کال عمران خان کی جو گفتگو ہوئی ہے اس تناظر کے اندر بھی یہ تاثر بیلڈ ہوا ہے کہ یہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا اور اس پر عمران خان جو ہے منت ترلے کے بعد مانے یہ ہم نے آپ کے سامنے رپورٹ کیا لیکن دوسری طرف نون لیگ کے لیے یہ پریشانی کی بات تھی اور کل سے ایسی خبریں آ رہی تھی اور نون لیگ پریشان ہے ان کو واضح ہو بھئی کی ایسا ہوتا نہیں جیسے ہمارے ساتھ نرازگی بظاہر چل رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کی اور منی لانڈرنگ کے کیسز بھی چل رہے تھے لیکن پھر اس دوران ہمارے ساتھ مذاقرات بھی ہوئے اور عمران خان کا تختہ اُلٹ کے اس کی جگہ آمیں براجمان کرنے کا منصوبہ اس کو عملی جامع پہنایا گیا تو اب یہاں پہ بھی کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا اب یہ جب پریشانی بڑی ہے تو یقیناً اس کو کبر کرنے کے لیے ایک تو ہو سکتا ہے کہ ان کو تسلی رہے کہ کوئی معاملہ نہیں ہے اب یہ کامران شاید آپ کو علم ہے دو چار صافی ایسے ہیں جن کے ذریعے انصار عباسی ہے اب تو انصار عالم بھی ہے اور اس طرح کے لوگ جو ہے وہ جس طرح سلیم صافی ہے تو ان کے ذریعے پھر خبریں آتی ہیں طاقتوروں کی مقتدرہ کی اب وہ کہنے یعنی کسی کسی کسوں کی جلسہ ملتوی کرنے کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے کسی فرض کی عمران خان سے کوئی بات نہیں ہوئی نہ ہی کسی اور موضوع پر کوئی مذاقرات یا کوئی بات چیز عمران خان سے ہوئی ہے اچھا وہ کہتے ہیں یعنی وہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے اندر ڈبیئن تھی کہ جلسہ کریں گے نہیں کریں گے کوئی ٹکراؤ نہ ہو جائے اس طرح کی گو مگو کی کیفیت تھی تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے خود فیس سیونگ لی ہے یہ دعویٰ آیا ہے دوسرے طرح سے فیس سیونگ دی ہے جس طرح وہ توقع تھی نا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بھاگ جائیں گے وقت آنے پہ تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا یہ موقف رکھ رہے ہیں سورس کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ یہ خود فیس سیونگ لی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پھر سواتی کے ذریعے کہا گیا کہ ملاقات کرمایا ساتھ وجہ جیل کے اندر جو ہے وہ ان کے انیشیٹر پر یعنی ان کا پی ٹی آئی کے کہنے پر یہ ہوئی ہے اور عمران خان سمائلنگ ریسپانس ٹو سواتی عمران جو ہے وہ میٹنگ سورس سے یہ اصمائل آف بلاف جو گف دا امپریشن ڈیٹ یعنی یہ سمائل جو کچھ ہوئے یہ ایک امپریشن ایسا عمران خان نے دیا ہے کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان کوئی بات ہو رہی ہے لاکہ کوئی بات چیت ایسی نہیں ہو رہی نہ انہوں نے جلسہ ملتوی کرویا ہے نہ انہوں نے رابطہ کیا ہے یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے خود جو ہے وہ فیت سیون لی ہے اور رابطہ کر کے تو عمران خان کو ایسا کہہ کے تو یہ صورتحال رکھی ہے کہ مولوی آ جائیں گے پھر اس طرح یہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے تو یہ آئی دوسری طرف کا مواقب بھی آیا ہے اب یہ کتنا مواقب درست ہے غلط ہے ظہر ہے اس پہ ہم بات اس لیے نہیں کرتے کہ کئی دفعہ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں اچھا ایک خبر اور بڑی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ ہندوستان کا وزیراعظم جو موڈی ہے وہ پاکستان کے ہوائی دورہ کر کے چلا گیا ہے ابھی ایک دو گھنٹے پہلے کی بات ہے اور یہ عمران خان کے دور کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے چونکہ شریف خاندان جب بھی آتا ہے بن بلائے بھی آپ کو علم ہے وہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ ان کے گھر جاتی عمرہ کے اندر تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بہت دنوں بعد ہندوستانی وزیراعظم کے تیارے کو پاکستانی فضائی حدود میں گزرنے کا مقامل ہے تیارہ چترال اسلام آباد اور لاہور سے گزرتا ہوا عمر تصر کی حدود میں داخل ہوا ہے وزیراعظم موڈی کا تیارہ پنتالیس منٹ تک پاکستان میں پرواز کرتا رہا ہے فضائی حدود کے استعمال کی پیش کی اجازت بھی جاتی ہے اور پانچ اگست دو ہزار انیس کے بعد سے دونوں ایک دوسرے کوئی اجازت نہیں دے رہے تھے ممالک تو آج یہ پہلی مرتبہ سمجھیں کہ یہ ایک بڑی پیشرف سامنے آئی ہے اچھا بڑی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ قاضی فائد عیسی صاحب کی ایک extension یعنی ہم کہہ سکتے ہیں مبجنہ اس کے لیے پارلیمنٹ کا جو ایک judicial package آپ کہہ لیں اس کے اندر کچھ اچھی چیزیں ڈال کے تو درمیان میں extensionیں ڈال دی جائیں گی اور یہ جو ہے اٹھائیس اگست کو اب یہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طرف کر لیا گیا یہ بہت بڑی development ہے اور اس کے اندر عراقین قومی assembly اور سینٹ کیوں مشترکہ اجلاس میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے اب یہ دیرہ جو طریقہ انصاف کے لوگ ہیں اور یہ آگے مخصوص نشستیں اور سارا معاملہ وہ آگے چل کر چیلنج ہوگا لیکن وقتی طور پر یہ بدیر ایک بہت عام یہ دعویٰ آ رہا ہے کہ judicial package جو ہے announce ہو رہا ہے پارلیمنٹ منظوری دے گی صدر دستخاط کرے گا اور قاضی صاحب اب اگر قاضی صاحب کے اندر تھوڑی بہت گریس ہوئی تو وہ کہہ دیں گے کہ میں نے extension نہیں لینے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں کہتے ہیں یعنی بندے میں تھوڑی سے تو وہ چیز ہو لیکن آپ بھی اگر وہ extension لیتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ وہ ان کا پھر کوئی حال نہیں ہے اب ہم اور اس سے الفاظ نہیں تو بہرحال یہ judicial package کے حوالے سے بہت بڑی اس وقت breaking news چل رہی ہے sources claim کر رہے ہیں اور پارلی میٹ کا مشترکہ اجلاس تو بلا لیا گیا لیکن اس کے اندر judicial package آ رہا ہے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور یقینی طور پر یہ پارلی میٹ سے ہم آپ کو برائے راست بھی جو ہے وہ کریں گے سارا کچھ معاملات لیکن بہرحال یہ ایک دیکھتے ہیں جی پھر بھی اگر یہ سارے جج extension لے گئے تو موج کریں گے ان کے تو موجیں ہی موجیں ہیں اور باقی ان کے پاس mandate کس کے ہے یہ پارلی میٹ خود بداتے خود اس کو جالی کہا جاتا ہے فارم سنتالیس کی اور یہ سارا کچھ دوبارہ پھر سپریم کروڈہ پاکستان میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور ایک بڑی جو جنگ ہے یہ اب شروع ہوگی ان قانونی اور آئینی معاملات پر پاکستان زندہ بات پاک فوج پاہندہ بات موسیقی